فَإِذَا طُمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا اور اس کے طریقے سے متعلق جن باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں اگلی بات یہ ہے کہ سور فاتحہ کی تلاوت کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کرے یا جو کچھ بھی اسے یاد ہو چند آیتیں قرآن کریم میں کہیں سے بھی جو وہ پڑھ سکتا ہو پڑھیں اس کی تلاوت کریں یہ سور فاتحہ نمازوں کی تمام نمازوں کی تمام رکاتوں میں مطلوب ہے سور فاتحہ کی تلاوت کے بعد جو اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا سم مقرأ ما تیسر معاکا من القرآن کہ اس کے بعد جو تمہیں قرآن کریم سے یاد ہو پڑھو یہ حصہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں جو تفصیلات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس کی تلاوت صلات فجر کی دونوں رکاتوں میں اسی طرح جمعے کی دونوں رکاتوں میں اسی طرح سے صلات زہر عاصر مغرب اور عشاء اور اسی طرح سے تمام نفل جو نمازیں ہم پڑھیں گے اس کی ابتدائی دونوں رکاتوں میں یہ تلاوت کی جائے گی یعنی سور فاتحہ کے ساتھ مدید جو تلاوت ہے جو کچھ بھی مسلی کو یاد ہو کوئی سورت یا چند آیتیں اس کی تلاوت اس طرح سے کی جائے گی یعنی فجر کی دونوں رکاتوں میں جمعے کی دونوں رکاتوں میں اسی طرح سے بقیہ جو نمازیں ہیں زہر ہے عاصر ہے مغرب ہے عشاء ہے اور دیگر جو نفل نمازیں ہیں مزید ان تمام نمازوں کی پڑھائی دونوں رکاتوں میں یہ قرط کی جائے گی تلاوت کی جائے گی اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روایتیں ہیں حدیثیں ہیں وہ کئی ایک ہیں ان کا خلاصہ ما آپ کے سامنے بیش کرنا چاہتا ہوں حدیت ابو قطادة رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان فرماته كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الركعتين الاولیین من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وصورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانی ویسمع الآیت احیانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وصورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعت الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قدادة روایت کرتے ہیں اور اس سے بہت واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تلاوت اللہ کے نبی علیہ وسلم نمازوں میں کس طرح سے کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہر کی افتدائی دو رکعتوں میں سور فاتحہ پڑھتے تھے اور دو سورتیں پڑھتے تھے پہری رکعت لمبی کرتے تھے دوسری رکعت اس سے مختصر کرتے تھے اور بسا اوقات بسا اوقات قلاوت میں آواز بلند کرتے تھے معمولی سی آواز بلند ہوتی تھی ہمیں سناتے تھے یعنی ہمیں سنائی دیتا تھا آپ پڑھتے ہیں یعنی سور فاتحہ کے علاوہ جو آپ پڑھتے تھے بسا اوقات صحابہ اکرام سنتے تھے اسی طرح سے آصر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور فاتحہ پڑھتے تھے اور دو رکعتوں میں اسی طریقے سے چار رکعتوں میں اور دو رکعتوں میں کہتے ہیں کہ دو صورتیں بھی پڑھتے تھے اسی طرح سے ساتھ موضاحت کرتے ہیں صلات زہر کی طرح سے پہلی رکعت لمبی کرتے تھے اور دوسری رکعت اس سے کچھ مختصر کرتے تھے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں پہلی رکعات طویل کرتے تھے دوسری رکعات اسے مختصر کرتے تھے بہرحال اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں ان صلوات میں سورة الفاتحہ کے علاوہ تلاوت کہاں کرتے تھے کیسے کرتے تھے اسی طرح سے دوسری دوایت جو حضرت ابو قدادہ ہی سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فر رکعتین من الظوہری والعاصری بفاتحة الكتاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ وسلم صلات زہر عاصر کی ابتدائی دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ایک ایک صورت بھی دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے اور بساوقات آواز کچھ بلند کرتے تھے ہمیں سنائی دیتا تھا ہم سنتے تھے تو بہرحال یہ اللہ کی نبی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے تلاوت ہونی چاہیے خصوصیت کے ساتھ صلات زہر کے بارے میں مزید کچھ باتیں آئی ہوئی ہیں اس سے پتا چلتا ہے ان روایتوں سے کہ صلات زہر میں اللہ کے نبی علیہ السلام بعد کی دونوں رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھا کرتے تھے حضرت ابو قطادہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں روایت لمبی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم یہ پڑھتا ہے کہ نبی کریم صلات زہر کی بعد کی دونوں رکعتوں میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ تلاوت کرتے تھے اور روایت میں بھی وضاحت ہے کہ کتنی تلاوت کرتے تھے کتنی آیتوں تک پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بیان کرتے ہیں کہ اقتدائی دونوں رکعتوں کے اندر تیس آیتوں کے قریب تقریباً پڑھا کرتے تھے اور بعد کی دونوں رکعتوں میں تقریباً پندرہ آیتیں پڑھا کرتے تھے یا پہلی رکعت کا آدھا بعد کی رکعتوں میں بھی سور فاتحہ کے علاوہ سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے خیر یہ جو چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں اس سے یہ بھی معلوم پڑھتا ہے کہ اس سے یہ معلوم پڑھتا ہے کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جسے صحابے کرام نے نقل کیا ہے اور بھی روایتیں ہمارے سامنے ہیں جسے معلوم پڑھتا ہے کہ بسا اوقات بسا اوقات اگر بعد کی دونوں رکعتوں میں یا صلات مغرب ہے مثال کے طور پر اس کی بات ایک رکعت کے اندر اگر کوئی شخص تلاوت کر لے سور فاتحہ کے علاوہ تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن عام معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا اسی طریقے سے اگر نماز کی تمام رکعتوں میں اگر کوئی شخص صرف سور فاتحہ پر بھی اکتفا کر لے سورت کی تلاوت نہ کرے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ سورت الفاتحہ کی تلاوت کے بغیر سور فاتحہ پڑھے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوگی کوئی بھی رکعت نہیں ہوگی اسی لئے ہر ہر رکعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پڑھا کرتے تھے بعض لوگوں نے اپنی گفتگو میں یا مسائل کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ سور فاتحہ کی تلاوت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ پوری نماز جو تین رکعت کی ہو چار رکعت کی ہو دو رکعت کی ہو اگر اس میں کہیں بھی ایک رکعت میں سور فاتحہ پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی یہ استدلال کیا گیا ہے ہمارے سامنے جو روایتیں موجود ہیں ان روایتوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابے کرام نقل کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم ہر ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے تو نماز میں کہیں سور فاتحہ پڑھ لی جائے ایک جگہ اور یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کافی ہے یہ غیر مناسب ہے اور یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی سنت کے معافق نہیں ہے بلکہ یہ حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ نبی کریم علیہ وسلم ہر ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ سور فاتحہ پڑھتے تھے پھر صورت پڑھتے تھے اور کتنی کتنی آیتیں ان صورتوں میں یا ان آیتوں میں ان صورتوں کے اجزاء میں ہوا کرتی تھیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو اس سے معلوم پڑھتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ جو معاملے کو حلقہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بساوقات کہ اگر سور فاتحہ پڑھنا شرط بھی سمجھا جاتا ہے رکن بھی سمجھا جاتا ہے تو کہیں بھی پوری نماز میں ایک جگہ پڑھ لیا گیا تو کافی ہے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے نقل کیا ہے اس کے بعد ایک چھوڑی سی بات یہ باقی بچ جاتی ہے اختصار کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازوں میں پنج وقتہ نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے وہ تلاوت کتنی لمبی ہوا کرتی تھی کتنی مختصر ہوا کرتی تھی اس سلسلے میں اس سلسلے میں جو خلاصے کی وضاحت کرنے والی روایت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عام طور پر کی بات ہے یہ یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے لیکن بالعموم یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ مفصلات میں سے پڑھا کرتے تھے مفصلات ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو چھوٹی ہیں فصل زیادہ ہیں ان کے اندر جیسے ابتدائی جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں بڑی بڑی صورتیں ہیں صورت البقرہ ہے علی امران ہے نیسہ ہے مائدہ ہے انعام ہے بڑی بڑی صورتیں ہیں یہ لیکن اخیر میں آپ جب پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صورتیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور فصل زیادہ ہے یعنی حصے زیادہ ہیں چھوٹی صورت ہے پھر اگلی صورت اس سے چھوٹی ہے اگلی صورت الگ ہے وہ بھی چھوٹی ہے تو الگ الگ ہیں یعنی فصل اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے اس لئے ان صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے یہ مفصلات صورت قعف سے لے کر کے یا صورت حجرات سے لے کر کے قرآن کریم کی آخری صورت تک اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مفصلات ہیں صورت قعف سے زیادہ مناسب بات یہی ہے راجع قول کے مطابق جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ صورت حجرات سے لے کر کے برحال صورت ناس تک یہ مفصلات کہلاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ چھوٹی ہیں پھر اس کے بعد بھی تدریج چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اخیر کی جو صورتیں ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹی ہو گئی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں تلاوت کا معمول تھا آپ کیا پڑھا کرتے تھے اب ان مفصلات کے تین کے تین حصے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ان مفصلات میں یعنی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بھی تین قسمیں ہیں ایک جو بڑی ہیں ان میں سے ایک بیچ والی جو ہیں اور ایک جو سب سے چھوٹی صورتوں والی چھوٹی صورتوں والا حصہ ہے تیوالے مفصل اور ایسے ہی وساط اور ایسے ہی قسار یعنی لمبی صورتیں اور متوسط صورتیں اور اسی طرح سے پھر چھوٹی صورتیں یہ کہاں سے کہاں تک ہیں صور قاف یا صور حجرات سے اگر شروع کریں تو اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جو تین حصے کیے گئے ہیں پہلا جو تیوال مفصل ہے یعنی ان مفصلات میں جو لمبی صورتیں ہیں صور قاف یا صور حجرات سے لے کر کے صور نبا تک یا صورت الفجر تک یہ تیوال مفصل ہے اس کے بعد بیچ والا جو ہے وہ صور نبا سے لے کر کے یا صور فجر سے لے کر کے صور بینا تک اور اس کے بعد بیچ والا حصہ ہے یہ اور صور بینا سے قرآن کریم کے آخری تک اخیر تک یہ سب سے چھوٹی صورتیں ہیں جن کو قصار مفصل کہا جاتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابے کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نماز فجر کے اندر عام طور پر تیوال مفصل سے پڑھا کرتے تھے یعنی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے صور قعف سے لے کر کے صور حجرات سے لے کر کے جو جز امہ سے پہلے یا صور فجر سے پہلے پہلے کی صورتیں ہیں عام طور پر ان میں سے آپ انتخاب کیا کرتے تھے اس طرح سے اللہ کی نبی علیہ السلام عشاء کی نماز میں درمیانی جو مفصل ہے بیچ والا جو حصہ ہے صور نبا یا صور فجر سے لے کر کے صور بینا تک ان میں سے آپ تلاوت کیا کرتے تھے اور صورت مغرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخیر والا حصہ ہے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا اس کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ اومی طور پر ایسا تھا اس کے بالعکس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ثابت ہیں کہ آپ نے مغرب کے نماز میں لمبی صورت کی تلاوت کی صورت تور کی تلاوت کی مثال کے طور پر یا ایسے عشاء کی نماز میں یا ایسے ہی فجر کی نماز میں بساوقات آپ نے چھوٹی صورت کی بھی تلاوت کی ہے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم معمول اپنا وحی بنائیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا امومی طور پر پورے قرآن سے کہیں سے بھی پڑھ لیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی ہو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور آپ لمبی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح سے مغرب کی نمازوں میں عام طور پر چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے لیکن بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صورتوں کی بھی تلاوت کی ہے جیسے کہ سورہ تور کا صاف صاف تذکرہ موجود ہے ایسے ہی عشاء کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وساط مفصل سے یعنی درمیانی صورتیں پڑھا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کبھی لمبی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کبھی اس سے بھی چھوٹی پڑھی جا سکتی ہے بہرحال یہ نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کیا کی جائے گی اس سلسلے میں یہ چند باتیں تھیں امام بن القیم رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جو نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے کانا یقیلوہ تارتن کبھی آپ لمبی تلاوت کرتے تھے وہ یہ خفف ہویا اور کبھی کبھی آپ حلقی پڑھا کرتے تھے کسی وجہ سے سفر یا اور کسی وجہ سے آپ پڑھا کرتے تھے یعنی مختصر پڑھا کرتے تھے لیکن غالب جو معمول تھا کسرس سے جو آپ کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ متوسط تلاوت کیا کرتے تھے اس لئے بہرحال افضل اور بہتر یہی ہے کہ ایک چیز کو نہ پکڑ کر کے بیٹھا جائے ان میں اللہ کے رویہ علیہ وسلم کی ان تمام حدیثوں کو عمل میں لائے جائے جو آپ علیہ السلام سے صحیح طور پر ثابت ہیں یہ نمازوں میں تلاوت سے متعلق چند باتیں تھیں اور بقیہ جو باتیں ہیں وہ اگلے حصے میں آئیں گی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صورت الفاتحہ کی تلاوت کے بعد قربت کا وہی مسنون طریقہ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ